بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباد حسین وانکمالی صدروی صدرات سیل وزیر آباز دلہ گجنہ والا پنجاب پاکستان سے آپ سے محاتف ہوں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباد صرف بلٹی وی آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں جلدی امراض کے لیے ایک بہت ہی آسان بہت ہی لا جواب اور بہت ہی اچھا نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں یہ نسخہ تمام جلدی امراض کے لیے بے حد مفید ہے بالخصوص ددر چمبل خارش پھوڑے پھنسیاں ان کے لیے تو یہ بے حد مفید نسخہ ہے صرف ایک مفرد بوٹی پر مشتمل ہے بزار سے اگر آپ کو باہر سے جو لوگ اس کو جانتے ہیں میں بوٹی کو مدعرف کروا دیتا ہوں تو خود حاصل کر سکتے ہیں اگر کوئی اس کو نہیں جانتا یا اس کی پہچان رہی رکھتا تو وہ بزار سے یہ سوکھی ہوئی جس طرح کہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سوکھی ہوئی بوٹی دستیاب ہوگی پھر اس کو آگے گھر میں لاکے صاف کر کے اس کو مٹی وغیرہ نکال کے اس کو بالکل اچھی طرح صاف کر کے آپ اس کو آگے استعمال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا تمام رموز و نقاط کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں اس نسخہ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے جو یہ بیل آئیکن کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے چینل کا اس کو کلک کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے اور اس مقصد سی ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کے تمام فواید جو ہے ممعلوم ہو سکیں یہ جن نیم بوٹی ہے جن نیم بوٹی جن نیم بوٹی کے نام سے ایک مشہور بوٹی ہے طب میں اس کا بہت استعمال کیا جاتا ہے یہ گرم تر مزاج کی حامل دعا ہے جو جسم انسانی سے تمام گندے مادے نکال کے انسانی خون کو بلکل پاک صاف کر دیتی ہے خوشک سرد خوشک گرم گرم خوشک مزاج تک جتنی بھی صدا اور صداوی امراض اور صدا کی زیادتی یا صدا کے خراب ہونے سے جو ترشی و تضابیت کے ہونے سے پھر اس کے آگے ترشی و تضابیت کے آگے سفرا میں بدل کے مکس ہونے کی وجہ سے جو امراض علمات پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دعا بے حد مفید ہے اس کا استعمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بوٹی جن نیم بوٹی جو میرے پاس اس وقت پتری ہوئی حالت میں مجود ہے یہ آپ کو بزار سے بھی لگی یا باہر سے آپ پانی کے کنارے پانی کے کھالوں کے کنارے پانی کے جو نہریں ہوتی ہیں ان کے کنارے یہ بوٹی جو ہے یہ پانی کے کنارے پیدا ہونے والی بوٹی ہے جس پہ آسمانی کلر کا کاسنی کے رنگ کا چھوٹا سا پھول لگتا ہے خرفہ کی طرح کے اس کے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں اور یہ پودے چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن باہر سے تو وہی ہلا سکتا ہے جس کو استقشنافت ہو پنساری کی دکان سے خوش کھانت میں جا آپ کو مل جاتی ہے آپ نے حسم ضرورت اس کو لے کے اس کو خسو خشاک سے صاف کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں اس کو کر لیں یا اس کا پونڈر بنا کے اس کو رکھ لیں طریقہ استعمال میں آپ کو بتانے لگا ہوں رات کو ایک چمچ یہ بوٹی کا ایک کپ گرم پانی میں اچھی طرح عبال کر رکھ دیں صبح خالی پیٹ اس پانی کو پن کر آپ پی لیں اس میں آپ ذہکے کے لیے چینی بھی ڈال سکتے ہیں اگر کسی کو شگر ہے تو وہ چینی نہ رہ لیں اسی طرح اس مسخے کو صبح بغو دینا ہے اور شام کو پینا ہے شام کو بغو دینا ہے تو صبح کو پینا ہے اللہ کے فضل و کرم سے چند دن میں آپ دیکھیں گے کہ خارش تو چند دن میں ختم ہو جاتی ہے دردر چمل جیسی جو پرانی امراض ہیں اس کو ایک ماہ سے لے کے دو ماہ تک استعمال کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ چہرہ جو ہے اس کے کیل مہا سے چھائیاں چہرے کی چھائیاں ختم کرنے کے لیے صداوی چھائیاں ختم کرنے کے لیے جو خوش کی گرمی کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ بہت عالی دعا ہے اس کے استعمال سے چہرہ بالکل صاف سترا ہو جاتا ہے اس دعا کے استعمال سے جگر کی کارکردگی ضرورت ہوتی ہے قبض کا خاتنہ ہو جاتا ہے میردہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور میردہ اور جگر کا نظام درست ہو جاتا ہے اس دعا کے استعمال سے جسے بلکل کنن کی طرح صاف ہو جاتا ہے جسے تمام گندے مادے یہ بھوٹی نکال کے پر پر رکھ دیتی ہے اس بھوٹی کو جل نیم کہتے ہیں بزار میں یہ آپ کو منساری کی دکان سے ملے گی اس کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں یا اس کو آپ پھوٹ کے اس کا پونڈر بنالیں اس میں سے متی خصوخشاک اگر آپ بلکل صاف کر دیں یعنی اس کا ضرورت کے مطابق آٹھ دن دس دن پندرہ دن بیس دن ایک ماہ اگر جن لوگ بہت زیادہ پرانی تکلیف ہو تین ماہ تک بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کے استعمال کے دوران آپ یہ نحسوس کریں کہ آپ کو پکھانے زیادہ آ رہے ہیں یا قبض دو تین دفعہ دن میں پکھانا آنا شروع ہو گیا تو پھر آپ اس کے ساتھ چھٹکا اسم گول ایک چمچ صبح شام خالی پیٹ جو ہے وہ لینا شروع کریں یا دعا کے مقدار تھونی سی کم کر لیں اب آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ